دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا بھر میں کی گئی کچھ ایسی انبیلیویبل ڈسکوریز کے بارے میں بتانے والے ہیں جنگ کے بارے میں شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا پھر چاہے وہ یو ایف او کی کلیرسٹ ایمیج ہو یا سونے سے آرٹیفیکٹ سے بری ہوئی ایک پراشین قبر یہ خوجے واقعی آپ کے ہوش اڑا دیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس مزدار ویڈیو کو نمبر دس دہ کلیرسٹ یو ایف او یہ بات سال 1990 کی ہے جب دو ہائیکرس سکوٹلین کے کالون میں ہائیکنگ کر رہے تھے تب ہی انہوں نے ایک فوٹو کھیچا تھا جس میں ایک بہت وشال آبجیکٹ آسمان میں نظر آ رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہ پکچر میں دیکھ رہا آبجیکٹ کچھ اور نہیں بلکہ ایک یو ایف او تھا پر یہ پکچر اس سمیں کچھ زیادہ فیمس نہیں ہوئی تھی حالکہ جب اسے حال ہی میں یعنی قریب 30 سال بعد ری ڈسکور کیا گیا تب اس میں آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈائمنڈ کے آکار والا میٹالک آبجیکٹ آسمان میں گھوم رہا ہے اور اسی میں ایک فائٹر جیٹ بھی نظر آ رہا ہے اسے یو ایف او کی اب تک کی سب سے کلیر ایمیج مانا جاتا ہے پر یہ آج بھی ایک کانٹروورسی بنی ہوئی ہے کیونکہ جہاں کچھ مہان سائنٹس کا ماننا ہے کہ یہ یو ایف او ہے تو وہیں کچھ کا ماننا ہے یہ پکچر ایک آپٹیکل ایلیوزن ہے جو واقعی حیران کر دینے والی بات ہے دوستو چاند پر انسانوں کی کالونی کو بسانے کے لیے سائنٹسٹ کئی سارے پرائیاسوں میں لگے ہوئے ہیں اور انہی پرائیاسوں کے کارنٹ سائنٹسٹ نے مون پر قریب دو سو رہ سمیں گڑھے خوجے ہیں جو کالونائزیشن کے لیے ایک پوفیک جگہ ہے دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ چاند پر ٹیمپریچر ہر سمیں ایک جیسا نہیں ہوتا کیونکہ جہاں چاند کا ٹیمپریچر دن کے سمیں ایک سو ستائیس ڈگری سیلسیس تک گرم ہوتا ہے تو وہی رات میں مائنس ایک سو تیہتر ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے لیکن آپ جان کر چونک جائیں گے کہ یہ جو گڑھے سائنٹسٹ نے خوجے ہیں ان کا ٹیمپریچر چاہے دن ہو یا رات ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے جس کارنٹ سے یہ انسانوں کے رہنے کے لیے ایک سوٹیبل جگہ ثابت ہو سکتی ہے ویسے یہ خوج سادھارن انسان کے لیے بھلے ہی ایک سادھارن خوج ہو لیکن یہ سائنٹسٹ کے لیے ایک بہت بڑی خوج ہے نمبر آٹھ ہرکیلیز پوری دنیا کے سب سے لیجنڈری ڈولرز میں سے ایک ہے اور ان کے بارے میں ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ یہ ریال پرسن تھے ان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جب زیوس کا کسی موٹل کے ساتھ افیر چل رہا تھا تب ان کی پتنی ہرا کو اس بارے میں پتا چل گیا تھا اور جب ہرا نے ان دونوں کے بچے یعنی کی کنگ ہرکیلیز کو خوجا اور انہیں مارنے کی کافی کوشش کی جس کے قارن ہرکیلیز ایک برے انسان میں بدل گئے تھے مگر جب ہرکیلیز بھگوان سے ملے اور ان سے معافی مانگی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پرتوی پر بارہ کاموں کو کر پرتوی کو راکشسوں سے مقت کرنا ہوگا جس کے بعد کنگ ہرکیلیز نے دنیا کے کئی سارے راکشسوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا جس میں نیمین لائن، ہائیڈرو نام کا ایک نو مو والا سنیک مانسٹر اور دس اور خطرناک راکشس شامل تھے اور ان کے انہی کاموں کو 12 لیبر آف ہرکیلیز کہا جاتا ہے نمبر ساتھ، واتر ورلڈ حال ہی میں سائنٹس نے ارد سے ہنڈرڈ لائٹ یئر دور ایک پلانٹ کی کھوچ کی ہے اس کے بارے میں سائنٹس کا کہنا ہے کہ وہ پلانٹ پوری طرح پانی کی ایک موٹی لیئر سے دھکا ہوا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ پلانٹ ہماری پرتوی سے آکار میں تھوڑا زیادہ بڑا ہے دراصل اسے مانٹریل کی یونیورسٹی کے ایک پی ایچ ڈی سٹوڈنٹ چارلز کیڈیوکس کے دوارا ناسا کے پلانٹ ہنٹر سپیس کراپٹ کا یوز کر خو جا گیا تھا جنہیں نہیں پتا ہوں نے بتا دیں کہ یہ ایک ریفریجریٹر کے آکار جتنا انسٹرومنٹ ہے جس میں چار سپیشلائز کیمرہ لگے ہوئے ہیں اور اسے 300 لائٹ یئر کی رینج میں پلانٹ کو خوشنے کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے جس کا نام ٹیس ٹیلیسکوپ ہے اور اسے دوہزار اٹھارہ میں لانچ کیا گیا تھا آپ کو جان کر آشرے ہوگا کہ اس کی مدد سے پچھلے چار سالوں میں ایک سو ستر ایکزو پلانٹ کو کنفرم کیا جا چکا ہے اور سنتالیس سو پلانٹ کے اوپر ابھی بھی سائنٹسٹ کی ریسرچ جاری ہے کہ وہ پلانٹ یا صرف ایک میٹیورائٹ یا سٹار ہیں خیر جو بھی ہو پر یہ اوشن پلانٹ کچھ زیادہ ہی گزب ہے جس کا نام ٹی او آئی ون فور فائف ٹو بھی ہے جو ڈریکو کانسٹلیشن میں موجود ایک چھوٹے سے بائنری سٹار کی پرکرمہ کرتا ہے نمبر چھے یہ اینشین جنگل ایمپائر یہ اینشین جنگل ایمپائر ایک سمیں کمبوڈیا کے جنگلوں کے بیچ رہا کرتا تھا جس کے بارے میں آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ نے حالی میں کمبوڈیا کے جنگلوں کی ایریل میپنگ کر پتہ لگایا ہے یہ جگہ اینکور وارٹ ٹیمپل سے زیادہ دوری پر نہیں ہے پر اسے حالی میں لائیڈر نام کی ایک مورڈن ٹیکنالوجی کے دوارا خو جا گیا ہے اور اسے آج مہندر پروتہ نام سے جانا جاتا ہے اتنا ہی نہیں اس کے بارے میں ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ یہ سٹی خمیر ایمپائر کی سب سے پہلی کیپٹل تھی جو کہ دنیا کے سب سے پاورفل ایمپائرز میں سے ایک تھی اور اس کی کاربن ڈیٹنگ سے پتہ لگا کہ یہ نائن سنچوری کے آسپاس بنوائی گئی تھی ساتھ ہی جب یہ سیولائزیشن اپنی پیک پر تھی تب اس کا پورے ساؤتھیسٹ ایشیا پر قبضہ تھا شاید ہی آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ خمیر ایمپائر دنیا کا سب سے پہلا ایسا ایمپائر تھا جس نے بریجز کے ساتھ روڈ سسٹم کو ڈیولپ کیا تھا اور اس سیولائزیشن میں زیادہ تر ہندو اور بدیس سماج کے لوگ رہتے تھے جو سمیں سے کافی حد تک ایڈوانس تھے دوستو حالی میں سائنچسٹ نے یورپ کے گائب ہو چکے پانڈا کے بارے میں کئی ثبوت خوجے ہیں جن میں سے انہیں مٹی میں دبے پانڈا کے دانت کے فوسلز بھی ملے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ان پانڈاز کی پراجاتی آج سے لگ بھگ 6 ملین سال پہلے بلگیاریا کے جنگلوں میں رہتی تھی اور کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان کا انت کلائیمٹ چینج کی وجہ سے ہوا تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ کھوجے گئے ان داتوں کے فوسلز کو بلگیاریا نیشنل میوزیوم آف نیچرل ہسٹری میں ریسرچ کے لیے رکھا گیا ہے لیکن اس پر کی گئی کئی ریسرچ کی ریپورٹس کی مانے تو یہ پانڈاز آج کے سمیں پائے جانے والے پانڈاز سے کئی گناہ بڑے ہوتے تھے حالکہ ان کے دانت آج کے پانڈاز کی طلنا میں بہت کمزور ہوتے تھے جس کے کارن وہ زیادہ تر شاکہ ہری ہی ہوتے تھے جن کا انت لگ بھگ 6 ملین سال پہلے میڈیٹرنیان سی کے سوکھ جانے کے کارن آئے وشال اکال کی وجہ سے ہو گیا تھا اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک انشینٹ آرکیولوجکل سائٹ ایسی بھی ہے جہاں پچھلی کئی سدیوں سے پانچ سو سے بھی زیادہ راکز کھڑے ہوئے ہیں اور اسے حال ہی میں سال دو ہزار بائیس میں ہی کھوجا گیا ہے تو کیا آپ میری بات پر وشواس کریں گے ویل کرنا ہی پڑے گا کیونکہ آگست دو ہزار بائیس میں آرکیولوجس نے ساؤتھ سپین میں سپین اور پرچگل کی بورڈر کے پاس کھلے میدان میں کاریب پانچ سو سے بھی زیادہ سٹونز کو کھوجا ہے جو ایک دوسرے سے کچھ ہی فیٹ کی دوری پر موجود ہیں اس کے بارے میں آرکیولوجس کا کہنا ہے کہ یہ پورے یورپ میں کھوجی گئی اس پرکار کی پہلی آرکیولوجکل سائٹ ہے اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ اتنی بڑی آرکیولوجکل سائٹ تھی جسے اب تک کسی نے نہیں دیکھا تھا تو آپ جان لیں کہ ایسا اس لیے کیونکہ یہ جگہ ایوکاڈو پلانٹ سے بھری پڑی تھی دوستو اس کے کھوجے جانے کے بعد آرکیولوجس نے اسے لا ٹورل لی جنرہ نام دیا ہے اس کے اوپر کی گئی ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ آج سے چھبیس سو سال پرانے ہیں جو سچ میں ایک ادبھت کھوج ہے نمبر تین جوراسک فش دوستو اب ہم آپ کو ایک ایسی انشینٹ فش کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے بارے میں حال ہی میری سرچرز نے ہوش اڑا دینے والی باتیں بتائی ہیں دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ انگلینڈ کے ایک فارم میں ریسرچرز کے دوارا ایک بہت ہی عجیب سی گائیگانٹک مارین ریپٹائل اور ایک ٹیریفائنگ فش کے فوسلز خوجے گئے تھے پر کاربن ڈیٹنگ سے پتا لگا کہ وہ جوراسک پیریٹ سے بیلونگ کرتے ہیں اور یہ لگ بھگ 183 ملین سال پرانے فوسلز ہیں اس کے ساتھ ہی گلوسیسٹور شائر کے کارٹسورڈز نے ملائے مٹی میں دبے ہوئے 180 اور فوسلز کو بھی کھوجا گیا تھا جس میں پری ہسٹورک سکوڈز گائیگانٹک فش اور بھی کئی مارین ریپٹائل کے فوسلز ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان کے علاوہ ایک اور خطرناک فوسل جسے پاکی کورمس کہتے ہیں اور یہ فوسل دیکھنے لائق ہے جو دیکھنے پر 3 دیمنشنل جیسا دکھائی دیتا ہے اور آپ اس کی آنکھیں بھی صاف صاف دیکھ سکتے ہیں اب اگر اسے دیکھنے کے بعد آپ حیران ہیں تو کیول آپ نہیں بلکہ سائنٹس بھی اسے دیکھ کر حیران ہیں اس کے بعد باری آتی ہے گریو سے ملے گولڈ رنگ کی دراصل گولڈ رنگز کا کسی قبرے سے ملنا اس کے ایلیٹ ہونے کو درشاتا ہے دوستو گریویارڈ سے ایک یا دو گولڈ رنگز کا ملنا تو سادھارن بات ہے لیکن بیہور کاؤنٹی کرسینیا رومانیا میں ایک پری ہسٹورک گریو سائٹ سے سال دوہزار بائیس کے اگست کے مہینے میں ہو رہے ایک روڈ کنسٹرکشن کے دوران ورکرز نے کل ایک سو انہتر گولڈ رنگز کو کھوجا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جب ان رنگز کے ملنے کے بعد آرکیولوجس نے اس جگہ کی جانچ کی تو پایا کی وہ گریو سائٹ نیولیتھک ایرہ کے سمیں کی ہے جس میں سے برونز ایج اور رومن ایرہ کے سمیں کی گریوز کو بھی کھوجا گیا تھا حالانکہ جن گریوز سے ان ایک سو انہتر سونے کی انگوٹھیوں کو وہاں سے خوجا گیا تھا تب اس کی جانچ کی گئی تو پتہ لگا کہ وہ گریوز تیجزہ پولگر کلچر سے بلونگ کرتی ہیں اور اس کلچر کے لوگ ریسینیا میں آج سے ساڑھے چھ ہزار سال پہلے رہتے تھے ان رنگز کے ساتھ اسی گریوز سے آرکیولوجس کو کوپر بریسلٹ، نیک رنگ، گولڈن بیڈز اور آٹھ سو جانوروں کی ہڈیوں سے بنے بیڈز بھی ملے تھے دوستو اسرائیل انٹیکوٹیز آتھارٹی کے آرکیولوجس نے جیوڈین ڈیزیٹ میں موجود ایک کیو میں ایک سکیلیٹن کھوجا ہے دراصل اسکیلیٹن کو آج سے تیس سال پہلے کھوج لیا گیا تھا لیکن آرکیولوجس نے اس کے بارے میں کبھی خلاصن نہیں کیا کیونکہ وہ اس پر مارڈن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے تھے اس کے اوپر آرکیولوجس کی ریسرچ اسی سال کمپلیٹ ہوئی ہے جس کے بعد آرکیولوجس نے بتایا ہے کہ یہ سکیلیٹن ایک جیوڈین شیفرٹ کا تھا جو پنتالیس سو سے لے کر انتالیس سو بیسی کے بیچ کا ہے اس کے ساتھ ہی آرکیولوجس کو وہاں سے کچھ اور آرٹیفیکس بھی ملے تھے جس میں اس کی سینڈل بھی تھی اور ان سینڈل کو کو وائٹ سے بنایا گیا تھا تو دستو آشاء کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس لئے پلیز اسے لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تھانکیو فر وچنگ